بڑا کریم رب ہے ہمارا ٹھیک ہے جی اہلِ ویتِ اتھار کو قیدی بنا کر کے ڈھول آگے بجائے گئے تھے بجانے والے یزیدی تھے تم کس چیز کا اعلان کر رہے ہو کیا حسین کی شہادت اتنی چھپی ہوئی شہادت ہے کہ تمہارے ڈھول سے اعلان ہو گئے کیا حسین کی شہادت اتنی ڈھکی شہادت ہے تم ڈھول بجا کے بتاؤ کہ محرم کا مہینہ آگیا تمہارے جیسے بغیرت ہوں گے جو ڈھول سے پتا لگائیں گے عاشق تو انگلیوں پہ مہینے یاد رکھتے ہیں عاشق انگلیوں پہ مہینے یاد رکھتے ہیں ڈھول سے پتا نہیں چلتا گے کہ محرم والا آگیا گے ڈھول سے نہیں چاند بتا دیتا گے کربلا والوں کا مہینہ آگیا گے ہمیں نہ بتاؤ ڈھول سے ہم تو خوشبوں سے پہجان لیتے ہیں جانتے ہو ہم مسلمان ہیں ہمارے سال کا اختتام بھی قربانی سے ہے ابتدا بھی قربانی سے ہے جب ایک قربانی ہو جاتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں دوسری قربانی آنے والی ہے بتا دے رہا ہوں مولوی کہہ رہا جی ڈھولک ضرور بجے گی میں نام لے کر کے اپنی زمان خراب کرنا نہیں چاہتا میں اپنی بتانا چاہتا ہوں اللہ نے دو روٹی کھانے کی توفیق دی یہ پشاب اور پانی میں فرق ہے ہمیں پاکی نہ پاکی جانتے ہیں یہ تو سارے 28, 20, 25 سال کے میری قوم کا یہ بچہ جمعے کے دن صاف کپڑے پہن کے جائے اور جمعے کے دن چونکے نالیوں میں پانی زیادہ چلتا ہے اور چھینٹے گرتی ہیں تو یہ چھوٹے بچے بھی یوں بچا بچا کے نکلتے ہیں یوں بچا بچا کے یہ تین تین چار چار سال کے بچوں کو بھی پتا پاکی کیا ہوتی ہے نہ پاکی کیا ہوتی ہے خدا کی قسم یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے لوگ پشاب پیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے 18 سال نہیں 28 نہیں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہو کے موت پی رہے ہیں سمجھ میں بات آ نہیں آ رہی ہے یہ محمد کا غلام ہے پانچ سال کھا گئے پشاب سے بچ کے بتا رہا ہے نہ پاک چیزیں نہ پاکوں کے لیے ہوتی ہیں پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہوتی ہیں ہے نا یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے حضور کی غلامی کی برکت ہے تو ساری دو روٹی کھاتے ہیں نہیں اچھا یہ دیکھ لو ڈھول تھا کدھر پانی کب بند ہوا کربلا میں جو بول گئے اللہ ان کی نسلوں میں برکت کے عطا کرے کتنی مار رہا تھگے تو نہیں ہیں نا بھی ہے نا نہیں تھگے نا بھی آپ لوگ بھی کتنی تاریخ کو پانی بند ہوا ساتھ کو شہادت اکم ہوئی سلامت رہیں یہ خدا کی قسم دیکھو یہ ہیں ان سے ڈھول والوں سے اچھے مفتی یہ ڈھولک والوں سے اچھے مفتی ہیں انہیں پھر بھی صحیح پتا ہے کتنی تاریخ کو پانی بند ہوا شہادتیں اچھا کسی کتاب کسی روایت کسی سے سینہ بسینہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ آگے بڑھتے ہیں کوئی روایت آج تک ایسی ملی کہ ساتھ سے تستہ خسین کے خیمے میں ڈھول بجا ڈھول چھوڑو کوئی تاشا بجا لنگاڑا بجا کسی نے پلیٹ بجائی ہو تاریخ میں ساری باتیں آپ پڑھیں تو خیمہ حسین میں دو چیزیں ملتی ہیں یا تو قرآن ملتا ہے یا جیئے سلامت رہے ہیں یا یا بول سکتے ہیں نا جوانو آج کم سے کم اتنی زور سے بولو لوگ نیتا پہ آواز بیٹھا کے اس کی بیٹھے مجاک کے تاکہ ایک کپچائے فالتو مل جائے کیا ہوا اس کے گلے اکمو کھیا کے کھا کل نعرے زور سے لگا رہی ہے تا پردان جی زندہ بات کہہ رہا ہے کپ اور دے ہو اسے ابے تم جب پہت سال کی بیمانی سے بنے ہوئے نیتاؤں کے گھر جاؤ ان کے نعرے لگا کے یہ کپچائے دے دیتے ہیں پھر حسین کے نام کا نعرہ لگا کے گلہ بیٹھا کے گھر جاؤ تو کیا وہ قیامت میں جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتے ہے نا جن کی سرداری بھیک میں ملی ہوئی ہے اور پردان بنانے کے لئے بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے مجھے پردانی پہ تخریر نہیں کرنی ہے نہ مجھے سیاست میں بات کرنی ہے لیکن ایک بات بتا دوں آج تک کسی بھی گاؤں کسی بھی بستی میں چھ سال کا بچہ بردان بنا بولیں نہیں نا اگر بنا دو کسی کو بردان تو لوگ کیا کہیں گے بھے اسے کیوں بنا دیا اس کی تو خود پینٹ نہیں سمجھتی یہ گاؤں سمجھ لے گا پتائیے چلا کہ کسی بھی منصب کے لئے کچھ نہ کچھ تیاری ضروری ہے پہلے بچہ پیدا ہو پھر بڑا ہو تعلیم حاصل کرے کانفیڈنس پیدا کرے لوگوں کا اعتماد حاصل کرے تب جا کے ذمہ داری دی جاتی ہے ذمہ داری تب دی جاتی ہے جب بندہ کچھ ہو جائے مگر دیکھیں تو سہی ابھی حسین کچھ بھی نہیں میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اتنی بڑی ڈیوٹی بچبن میں مل گئی انہیں سمجھ سکتا ہے کوئی امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ سیدوں کے بارے میں فرمایا انہیں سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ اہلِ بیعت ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کرتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کرتے ہیں تو بات کہاں چل رہی تھی ہے نا پورا کربلا کا واقعہ پڑھنا ہے ساتھ تاریخ سے دستک دھول ملا نہیں نا یا تو نماز تھی یا قرآن نماز ہیا نماز ہیا قرآن دوستی دیکھو دوستی دیکھو لوگ کہتے حسین نے نیزے پہ قرآن نہیں چھوڑا مگر میں اپنی پوری کوشش کو میں نے جمع کیا تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا جب تک حسین سر کے ساتھ تھا وجودِ حسین سر کے ساتھ تھا تو حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا جب سر کٹ کے نیزے پہ آ گیا تو قرآن نے حسین کو نہیں چھوڑا جب وجود سر کے ساتھ تھا تو حسین قرآن کے ساتھ جب سر کٹ گیا تو قرآن حسین کے ساتھ ہو گیا ہے قرآن حسین کے ساتھ نماز سے کتنا پیاد نماز سے جب وقت تھا تو حسین نماز کو نہیں چھوڑتے گئے جب وقت تنگ ہو گیا تو نماز نے حسین کو نہیں چھوڑا ہے سمجھیں ذرا اس چیز کو لوگ ڈھولک لے کے گھوم رہے اعلان کریں گے کتنا قابل بندہ نکلا ہے میں آپ سے یہ بتا دوں بھائی تو اعلان کے لئے استعمال کریں اببہ کی برات چڑھا یا اپنے اممہ کی میت میں بجا تیری مرضی ہے لیکن برعیل بھی ڈھولک نہیں بجانے والے ڈھولک نہیں بجانے والے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جب اہلِ بیتِ اتھار کے شہزادِ شہید ہو گئے بہتر لاشِ کربلا میں ہیں کیا تم نہیں جانتے کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے خاندان والے باپ کو تسلی دیتے کہ بھائی ہمت کر اللہ نے چار بیٹے دیئے انہیں سمحال کے رکھنا پانچ بیٹے دیئے انہیں سمحال کے رکھنا حسین تری جرت کو سلام تری ہمت کو سلام سارے شہید ہوگے اور کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا تری جرت و جبا مردی کو سلام تُو نے سبر کا مطلب زمانے کو شکھایا گئے کہ کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ بھی ہونا تب بھی بندے قرب کی رحمت کے ساتھ ہونا چاہتی ہے یہ حسین نے سکھایا گئے ہو کدھر آخر میں سر کا توفہ لے کے حسین آیا سر کا توفہ لے کے مالک راضی ہو جا حسین اپنی جان لے کے آیا ہے اب اگلی بات کروں اکتر لاش حسین نے اٹھو بہت دروہ وجود میرے حسین کا کتنا بہت درمہ وجود میرے حسین کا جاؤ محلے دیکھ کے آؤ کسی ماں کا اکلال چلا جائے عورتیں سنبھالتی ہیں چھے ماں کا بچہ مر جائے یا چھے سال کا مر جائے ماں کے سر پہ دپٹا نہیں بچتا ہے روت ہوئے دیکھا ہے نا لوگ چہرے دیکھنے جاتے ہیں مولانا صاحب چہرے دیکھنے جاتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے حالت بتا دیتی ہے ماں وہ ہے جس کو کپڑوں کا خیال نہیں ہے بیغن وہ ہے جسے اپنا ہوش نہیں ہے کہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ہوش اڑ گئے ہیں مگر واہر زینب تو نے کیسی تربیت خاتون جنت کی گود میں پائی ہے کسی کا ایک چلا جائے پالہ بجے تک عورتیں آ کے شمالہ کرتی ہیں موں میں زبردستی لقمیں دیتی ہیں کھالے بیغن جو ہونا تھا ہو گیا جس کو جانا تھا چلا گیا شوغر چلا جاتا گیا تو عورتیں بھی لگتی رہتی ہیں لات کے بارہ بجے تک خاندان والے دلاسہ دیتے گئے بارہ بجے وہ بھی اٹھ کے آ جاتے گئے پھر گھروں کا منظر کیا ہوتا گیا یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے گئے بیوہ اپنی یتیموں کو دیکھ کے روتی گئے بچے سوچتے گئے کل کے بعد بابا کی جگہ کون لے گا ماں دیکھ کے رویا کرتی گئے میرے بیٹوں کا سہارہ کون بنے گا مگر واہر زینب تیرے آگے ایک نقیتہ بیٹوں کی لاشیں تیرے سامنے گئے پتیجوں کی لاشیں تیرے سامنے گئے حسین جیسے لاکی دوشے پیمبر کی لاش تیرے سامنے گئے لیکن آہو فغا تو بڑی بات سینہ چاک کرنا تو بڑی بات مٹی ڈالنا تو بڑی بات تیرے سر سے چادر تک نقیسر کی گئے ہم نے کربلا کو پڑا گئے تم بھی پڑو کربلا کو اثر کے وقت جب خیمیں لوپے جا رکھے ہیں اہلِ بیت اشر کی نماز ادا کر رکھے ہیں جب مغرب کے وقت میں زدتِ سقینہ کی پالی نوچی جا رکھی ہیں تب اس وقت میں خاتورِ جنر عورتوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر رکھی ہیں جب خیموں کو آگ لگائی جا رکھی ہیں عشاء کی نماز ادا ہو رکھی ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں ہر حال میں اللہ رسول کو نگی چھوڑا گئے انہوں نے نمازوں کی پابندی کی گئے قرآن کی پابندی کی گئے اور تم ڈھول کی پابندی کر رکھے ہو قوم کو گمرا کرنے کی کوشش کر رکھے ہو بارہ تاریخ کے دن جب قیدی بنایا گئے اہلِ بیت کو کون سا ستم نگی ہوا گئے یار کسی ایک بیٹی کو پلیس اٹھا کے لے جائے پورا سماج بائی کارٹ کرتا گئے کالی دیتا گئے کہتا ہے کتنے بتمیز پلیس والے ہیں عورت بچی کو اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں اور تمہیں غیروں کا اتنا درد ہے نبی کی پیٹی کا درد کیوں نہیں ہوتا ہے ایک ہی ہوت کے اوپر حضرت شہربانوں امہ رباب سیدہ زینب تین عورتوں کو ایک ہوت پہ رسیوں سے چکڑ کے ڈالا گیا اور یار بتا تو شکی کیا گزری ہوگی خاتونیں جنت کے جگر پہ جب ان کی پیٹی کو قائد کیا گیا ہوگا رسیوں میں چکڑا گیا ہوگا جب ان کو قیدی بنایا گیا امام زینب الابیدین کے پیروں میں پیڑیا ہاتھوں میں ہتگری گلوں میں توک ڈالا گیا کون زینب الابیدین ہے یہ وہ ہے جس نے بیماری میں بھی کہا تھا اببا میرے ہوئے ہوتا آپ ہوتے ہوئے کربلا کیوں جائیں گے میں جاؤں گا میرے حسین نے سینے سے لگا کے کہا تھا شہزادے جو کربلا میں دیکھا گئے نانا سے تم جا کے بیان کرو گے جو تم نے آنکھوں سے دیکھا گئے ایک اثبات نانا سے جا کے کہہ دینا کہا بیٹے تم میری امانتوں کے امین ہو اور یہ امانتیں آج سے لے کے قیامت تک چلنی گئے جاؤ بیٹے میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں رخصت ہو رہا ہوں تمہیں فی امان اللہ کہہ کے یہ زینب الابیدین ہے خدا کی قسم جانتے ہو ان کے پیروں کی پیڑیاں گلے کا توک اتنا بھاری تھا کہ آپ کے پیروں میں پوری زندگی یہ ہڈی کی سفیدی نظر آتی تھی کسی نے کہا سجاد بتاؤ تو شکی یہ سفیدی کی چیز کی گئے کہا جب کربلا میں بیڑیاں ڈالی گئیں اتنی سخت تھی کہ میرے جسم کی بیرو کی گال سوک گئی تھی اس دن سے آج تک ہڈی نظر آتی گئے اور گلے کا توک اتنا بھاری تھا کہ میرا امام ایسے جھکے چلتا گئے جیسے نمازی رکو کیا کرتے گئے اللہ ہوا اکبر تاریخ کا یہ باپ پڑھ کے دیکھئے گا آؤ دھولک بجانے کا شوق ہے تو جم کے ڈھول بجاتے ہیں اگر تمہیں ڈھول بجانے کا شوق ہے تو سمحرم میں نہیں باپ کے جنازے پہ بھی بجاؤ ماں کے جنازے پہ بھی بجاؤ بہن کے جنازے پہ بھی بجاؤ بھائی کے جنازے پہ بھی بجاؤ شوق ہے تو بجاؤ شوق سے مگر تاریخ کا یہ باپ دیکھو جب قیدی بنایا گیا یزید کے کہنے پہ ابن زیاد نے عمر ابن سعید کا اوڈر دیا تھا کہ جب قیدی بنا کے لاؤ خاموشی سے مت لانا آگے آگے ڈھول ہونا چاہیے تاکہ اہلِ بیت کا تماشا زمانے کو نظر آ جائے پتہ یہ چلا ڈھول بچانا حسینیوں کا طریقہ نگی یزیدیوں کا طریقہ ہے جو یزیدی ہوں گے وہ ڈھول بچائیں گے جو حسینی ہوں گے وہ قرآن کی دلاوہ شنائیں جو حسینی